کوئن چار عام آدنی پارٹی سٹیٹ آرگنیشن بلڈنگ ٹیم آج جس بشیش پریس باتہ جو بلائی گئی ہے کہ اس سمیں جمہو سنباگ کی اندر جو کسانوں کی اس سمیں گہوں کی فصل بھیجنے کا ایک سیزن ہے جو کہ پہلی طریق سے لے کے پندرہ طریق تک ایک کروشل پیریڈ ہے اور اس سمیں جمہو کشمیر ایڈنسٹیشن کی لاپروائی دیکھئے کہ آج تک آئرکلچر بیواغ آج تک جو خاد کے جو سٹور ہیں ڈی اے پی تک ڈی اے پی نہیں پنچا پا رہے ہیں ملک کسانی واسم باشا میں جسے ہم کالی گولی کہتے ہیں جب کسانوں کو وہ کالی گولی ڈی اے پی نہیں ملے گا تو وہ کسان کس طریقے سے گہوں کی اپرز کروا پائیں گے تو لہٰذا آل لڑی کسان جو پچھلی فصل تھی کسانوں کی جو دان کی فصل تھی اس میں بھی سفر ہوئے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا رنویر کنال جو تھی رنویر کنال کا کچھ ہی سر ٹوٹنے کی وجہ سے کسانوں کی دان کی فصل تباہ ہو گئی تھی تو آنے والے دنوں میں جو گہوں کی فصل لگانی ہے تو کسانوں کو سمیں رہتے نہ تو اچھا بیز مل رہا ہے اور نہ ہی ڈی اے پی مل رہی ہے تو لہٰذا آم آدمی پارٹی جہاں جمہو کشمیر ایڈنسیشن سے مانگ کرتی ہے کہ جلدی سے جلدی جو خاد کے سٹور ہیں وہاں پہ ڈی اے پی اپلوز قرائی جائے تاں کی جمہو کے کسانوں کو سمیں رہتے وہ اپنی جو ہے گہوں کی فصل بھی سکیں اور علادہ سبجیاں لگوگ ڈائی لاکھ ہٹر جو بھومی اسمیں جمہو کشمیر کے اندر جو اسمیں اگلے پندرہ دنوں میں ان کو ڈی اے پی کی ضرورت ہے جبکہ ہر ایک کسان کو ایک کنال میں اندر پانچ سے سات کلو جو ڈی اے پی ڈالنا پڑتا جسے ہم کالی گولی کہتے ہیں تو ایک کلو بھی سرکاری گداموں کے اندر جہاں جتنے بھی سٹور ہیں خاد کے سٹور ہیں ان کے اندر ڈی اے پی اپلوز نہیں ہے جس کے وجہ سے کسان سفر کر رہے ہیں تو آلڑی کسان کبھی موسم کی مار اور کبھی نہر کی مار اور اسمیں جو سرکاری تنتر کی مار جل رہا ہے لاپروائی یہ ہے جمہو کشمیر سٹیٹ یوٹی ایڈنسیشن کی تو لہذا عام آدمی پارٹی یہ مانگ کرتی ہے کہ جلدی سے جلدی سٹوروں پہ وہ خاد پنچائے جائیں تاکہ کسان اپنی فصل بھیج سکیں کسانوں کی سبسیڈی پہ خاد دینے کی بعد بعد میں پہلے ان کو خاد پنچائے جائے آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسمیں سٹوروں کے اندر کون سی ایک لپی اے خاد جس میں صرف سرکاری تنتر کی کمیشنر فکس ہیں سرکاری باؤوں کی کمیشنر فکس ہیں باؤولی خاد اپلاؤت کرائی ہے جس کی اوپس ہے ہی نہیں ہے جس کی فیٹلیٹی ہے ہی نہیں ہے وہ باؤولی خاد اپلاؤت کرائی ہے جیسے صرف کمیشنر پہ دندہ چل رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر کسانوں کی حط میں بات نہیں ہو رہی ہے